اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤنڈ ہاشرہ انات سورو کو ڈھونڈ لیتا ہے تب انات سورو ساؤنڈ ہاشرہ کو بتاتے ہیں کہ جب میں یہاں سے بچ کر نکلنے والی تھی تب اس راکشسی نے مجھے پکڑ لیا اس وجہ سے میں آپ کو کوئی بھی میسیج نہیں بھیج سکی آپ کو یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ وہ راکشسی قتلیاں پر اتر آئی ہے تب ساؤنڈ ہاشرہ کہتا ہے تم نے جو کرنا تھا تم نے کر دیا تب وہ سوچتا ہے کہ لڑائی آلڑی شروع ہو چکی ہے پر آخر کار ہو کہا رہی ہے تب اسے زمین کے اندر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ اس راکشس کے ٹھکانے کو ڈھونڈ لیتا ہے اور زمین کو کھوڑ کر نیچے کی اور جانے لگتا ہے اور اس اور اس راکشسی کو وہ آواز سنائی دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ مجھے کتنا پریشان کریں گے آخر کار وہ آواز کس چیز کی تھی تب وہ تانزیرو سے پوچھتی ہے کہ آخر کار تم لوگ ہو کتنے تب تانزیرو کہتا ہے کسے پتا تب وہ راکشسی کہتی ہے اگر تم مجھے بتا دو گے تو شاید میں تمہاری جان بخش دوں ہم چاہیں گلتی سے ہی بھیڑے ہوں پر تمہاری تلوار کی دھار ابھی سے کمزور ہو چکی ہے جس نے بھی اس وارڈ کو بنایا ہے وہ ایک نوسکیہ ہوگا تب تانزیرو کہتا ہے جس نے اس تلوار کو بنایا ہے وہ ایک بہت اچھا تلوار بنانے والا ہے تب وہ راکشسی کہتی ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو اس کی دھار کمزور کی ہوگی ہے اب میں تم سب سے بھوڑ ہو چکی ہوں تو اب میں تمہیں ختم کر دوں گی تب تانزیرو سوچتا ہے ایک تلوار تب کمزور پڑ جاتی ہے جب اس کا اٹھانے والا اتنا قابل نہ ہو میں بہت کمزور ہوں میں اتنا ٹریننگ کرنے کے باوجود بھی وارٹر بریتنگ پر کنٹرول حاصل نہیں کر پایا مجھے لگتا ہے میری باڈی وارٹر بریتنگ کے لیے بنی ہی نہیں ہے میرے لیے ہمیشہ سے ہنو کامی کاغرہ ہی بیس سابد ہوا ہے پر پھر بھی میں نے جتنی بھی بار اسے پریکٹس کیا ہے مجھے ہمیشہ ہار ہی ملی ہے میں ابھی بھی اسے زیادہ بار یوز نہیں کر سکتا پر مجھے یہ کرنا ہی ہوگا میں اسے ہار نہیں مان سکتا میں اسی کے لیے تو ٹریننگ کر رہا تھا اور تب تانزیرو سن بریتنگ کی ہیلپ سے اس راکشسی کی بیٹ کو کاٹنے لگتا ہے جسے دیکھ کر وہ راکشسی بہت حیران ہو جاتی ہے اور وہ اس سے لڑنے لگتا ہے پر جیسے ہی تانزیرو اوپننگ تھرینڈ کی ہلپ سے اس راکشسی پر حملہ کرنے لگتا ہے وہ راکشسی اس اوپننگ تھرینڈ کو کاٹ دیتی ہے تب وہ راکشسی کہتی ہے کہ تم بہت سلو ہو اور ہم دیکھتے ہیں وہ تانزیرو پر حملہ کر دیتی ہے جس سے تانزیرو دور جا کر گرتا ہے اور تب سن بریتنگ کی وجہ سے تانزیرو کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اور تانزیرو سے اٹھا بینی جا رہا ہوتا تب ہی وہ راکشسی پھر سے تانزیرو پر حملہ کرنے لگتی ہے اور تب تانزیرو اپنی بریتنگ کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے ڈوج کر دیتا ہے اور دوبارہ سے اس راکشسی کے ساتھ لڑنے لگتا ہے تب تانزیرو سوچتا ہے کہ اس کی بیلٹ کسی تیز تلواز سے کم نہیں ہے اور جب بھی میں اوپننگ تھریٹ کو یوز کرتا ہوں یہ اسی سمئے اسے کاٹ دیتی ہے مجھے اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کو انکریز کرنا ہوگا اور یہاں ہم دیکھتے ہیں بٹر فلائی منشر کے ایک لڑکی تانزیرو کو کہتی ہے تمہیں تو بہت زیادہ تیز بخار ہے مجھے شینوبو کو بتانا ہوگا تب تانزیرو کہتا ہے پلیس انہیں کچھ مت کہنا میں بلکل ٹھیک ہوں تب وہ لڑکی کہتی ہے کہ تانزیرو تم پچھلے دو دنوں سے بیمار ہو اگر تمہارا باڈی ٹیمپریچر نیچے نہیں گیا تو تمہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پلیس مجھے لیڈی شینوبو کو بلانے دو تب تانزیرو کہتا ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جب بھی میری باڈی کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو اس سمیں میں ملٹیپل ٹائمز ہنو کامی کاغرہ کر پاتا ہوں اور میں اور زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہوں اور یہاں تانزیرو سوچتا ہے کہ بہت اچھے میری باڈی ٹیمپریچر انکلیز ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اس اپر لیول راکشیسی کو ہرا سکتا ہوں تب وہ راکشیسی سوچتی ہے میں نے جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ مسا آ رہا ہے تب تانزیرو سوچتا ہے مجھے اپنی پوری طاقت لگانی ہوگی تاکہ میں انہوں سینڈ لوگوں کو بچا سکوں میں کسی کو بھی اس طرح سفر کرتے نہیں دیکھ سکتا جیسے ہم نے کیا ہے کسی کو بھی اس دکھ سے نہیں گزرنا ہوگا اور تب تانزیرو اپنی سن بریٹنگ کی ہلپ سے اس راکشیسی پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اس ور ہم دیکھتے ہیں انہوں اس کے پورے گھر میں تب انہوں اس کے کہتا ہے یہ ہول چاہے کسی کو بھی روک سکتا ہے پر لوڈ انہوں اس کے اسے پار کر کے ہی رہے گا آفر آل میں اپنے جوائنٹس کو ڈس لوکیٹ کر سکتا ہوں اگر میں دوسرے شبدوں میں کہوں جہاں میرا سر گھوس سکتا ہے اس جگہ میں آسانی سے جا سکتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں انہوں اس کے ساپ کی طرح رینگتے ہوئے اس ہول سے جانے لگتا ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں انہوں اس کے اس راکشسی کے کیب میں پہنچ جاتا ہے اور یہاں انہوں اس کے سوچنے لگتا ہے ان سٹریپس پر بڑے عجیب سے پیٹرنس ہیں پر رکو یہ اکیلی پیٹرنس نہیں ہے یہ ایکچول میں ریل انسان ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ راکشس انسانوں کو اپنی بیلٹ کے اندر کیت کر سکتا ہے اور تب اسے بہت ساری ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں اور وہاں زینیٹسو بھی ہوتا ہے پر تب ہی ایک راکشسی کی بیلٹ اسے کہتی ہے کہ آخر کار تم یہاں کر کے آ رہے ہو ہماری حمد کیسے ہوئی یہاں آنے کی تب انہوں اس کے کہتا ہے دیکھو کون بول رہا ہے ایک کیڑا تب وہ راکشسی بیلٹ انہوں اس کے پر حملہ کرنے لگتی ہے پر انہوں اس کے اس کے ہر وار کو کاٹنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں انہوں اس کے ایک ہی کر کے سب ہی انسانوں کو اس بیلٹ سے ازاد کرنے لگتا ہے تب وہ راکشسی بیلٹ کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ اس ڈیمن سلیئر نے ہمارے فوڈ کو ہم سے چھین لیا ہے یہ ڈیمن سلیئر کسی بھی اینگل سے وار کر سکتا ہے اور مجھے لگا نہیں تھا کہ کوئی بھی ڈیمن سلیئر ہمارے فوڈ سپلائی تک کبھی پہنچ پائے گا پر تب ہی اس بیلٹ کو اس راکشسی کی آواز سنائی دیتی ہے جو اسے کہتی ہے تمہیں اسے زندہ پکڑنا ہوگا بس ماکی اور دس اور کو چھوڑ کر اگر ضرورت پڑے تو باکیوں سب کو مار سکتی ہو اور تب انوز کے اس کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے پر اسے کاٹ نہیں پاتا اور تب وہ بیلٹ کہتی ہے کہ مجھے مارنا بے فکوفی ہوگی کیونکہ میں تو اریجنل باڈی بھی نہیں ہوں جن انسانوں کو تم نے بچایا ہے وہ اس سمیں تمہاری پروٹیکشن سے بہت دور ہے تب وہ راکشسی انہیں ہیومنز پر حملہ کرنے لگتی ہے اور انوز کے انہیں بچانے کے لیے جانے لگتا ہے پر تب ہی وہ دیکھتا ہے ماکیو اور سوما ہیومنز کو بچا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کیوں نہ ہم تمہاری مدد کریں اور وہ اس راکشسی کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں تب انوز کے پوچھتا ہے کہ تم لوگ ہو کون تب سوما بتاتی ہے ہم دونوں ساؤنڈ ہاشرہ کی وائپس ہیں پر میں اچھے سے لڑ نہیں سکتی تب اسے زیادہ ایکسپیکٹ مت کرنا تب ماکیو آ کر اسے مارتی ہے اور کہتی ہے ابھی ان باتوں کے لیے وقت نہیں ہے تب سوما رونے لگتی ہے اور کہتی ہے تمہیں پتا ہے کہ جب لڑنے کی باری آتی ہے میں اتنی اچھی نہیں ہوں میں دوسروں کو کیسے بچاؤں گی جب میں خود ہی پکڑی جاؤں گی یہ سب دیکھ کر انہوں اس کے بہت حیران ہوتا ہے تب وہ راکشسی کہتی ہے کہ آخر میں تم میں سے کس کو پہلے کھاؤں تب انہوں اس کے اس بیلٹ کے ساتھ لڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر یہ مین بوڈی نہیں ہے تو یہ لڑائی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں زینیت سو اپنے تھنڈر فلیرس سے اس راکشسی کی بیلٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تب انہوں اس کے کہتا ہے مجھے لگتا ہے تمہیں ہمیشہ ہی سوتے رہنا چاہیے تب ماں کیوں کہتی ہے کہ اگر یہ ڈیمن سلیرس کے ساتھ ہیں تو اس نے ایسے پاگلوں کی طرح ڈرس کی بہنی ہے تب وہ راکشسی کہتی ہے آخر کار یہ لڑکا ہے کون جس کے اندر اتنی سپیڈ ہے پر مجھے یاد ہے میں نے دو آوازیں سنی تھی پہلی تو اس لڑکے کی تھی اور دوسری ساؤنڈ اوپر سے آ رہی ہے پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس جگہ بہت تیز ہوا چلنے لگتی ہے اور وہ راکشسی سوچتی ہے کہ ہوا اتنی نیچے کیسے پہنچ سکتی ہے کون اتنا زیادہ طاقتور ہے جس نے اتنا بڑا گڑھا کر دیا یہاں کوئی تو آیا ہے میں جانتی ہوں اور ہم دیکھتے ہیں ساؤنڈ ہاشرہ وہاں آ جاتا ہے اور اپنے ایک ہی وار سے اس راکشسی کی سبھی سٹرپس کو کاٹ دیتا ہے تب اس راکشسی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ طاقت تو ایک ہاشرہ کی ہو سکتی ہے تب ساؤنڈ ہاشرہ اپنی بیویوں کو کہتا ہے مجھے ماف کرنا میں اتنی دیر سے آیا پر تم دونوں ہمیشہ کی طرح بہت اچھی لگ رہے ہو تب ساؤنڈ ہاشرہ کو دیکھ کر ماں کیوں سوچتی ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا میں کبھی بھی مرنے سے نہیں ڈری میں اسی بات کے لیے ٹرین کی گئی تھی اور میں ہمیشہ سے کیوں نیچی تھی تو میں کبھی بھی میں شنوبی کی طرح طاقتور نہیں ہو سکتی تھی تو میں صرف اپنی جان کو ہی دعو پر لگا سکتی تھی اور یہاں ساؤنڈ ہاشرہ ان تینوں کو بولتا ہے کہ تمہیں اس جگہ سے زندہ واپس لوٹنا ہوگا اگر تمہیں لگے کہ وہاں کوئی بھی خطرہ ہے تو بینا کچھ سوچیں سمجھے وہاں سے واپس آ جانا پہلے اپنی جان کے بارے میں سوچنا پھر لوگوں کی اور پھر میری پر کیونکہ میں ایک ڈیمن سلیر ہوں تو مجھے ہمیشہ لوگوں کی جان کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے پر میرے لیے تم تینوں کی جان زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تب ہینات سرو ماکیو کو کہتی ہے مجھے لوڈ ٹینجنٹ پر پورا بھروسہ ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ اپنی جان کو پہلے محتب دینا چاہیے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے تب ماکیو کہتی ہے تم صحیح ہو اور یہاں دوسری طرف ساؤنڈ ہاشرہ کہتا ہے تم بہت خطرنا کام کر رہی تھی آکرکار تم میری وائف سو اس سے کم کی میں تم سے امید بھی نہیں کر سکتا اور تب ہی سوما رونے لگتی ہے تب ساؤنڈ ہاشرہ کہتا ہے اب سے چیزیں اور بھی زیادہ خطرناک ہونے والی ہیں اور اسی کے ساتھ اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے اب اگلی اپیسوٹ کا لنک آپ کی سکن پر آ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کر کے اگلی اپیسوٹ کو دیکھ سکتے